بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں آپ کا اپنا اسٹرالجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلاتفارم ڈاکٹر ایم علی اسٹرالجر سے آپ سے مخاطب ہوں دہروں دعاوں کے ساتھ اور دعائیں میری آپ لوگ کے لیے ہمیشہ یہ ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی آسانیہ پیدا فرمائے آمین سمامین ناظرین اگر آپ اپنا ذائچہ بنوانا چاہیں تو یہ نمبرز جو ہیں آم سکرین کے پر فلیش ہو رہے ہیں اس کے علاوہ اگر قرآن پاک سے رنگ روشنی خوشبو سے آپ اپنے کسی قسم کے بھی مسائل کے لیے کنسلٹیشن یا اس کی ریمیڈی چاہ رہے ہیں حل چاہ رہے ہیں تو یہی نمبرز ہیں ان پہ آپ اپنا اپنی بک کر سکتے ہیں ایک فیس ہے وہ آپ نے پے کرنی ہوتی ہے کیونکہ یہ پروفیشنل سروس ہے تو آپ نے اس کے بعد اپنی اپنی بک کرنے کے بعد مجھ سے آپ بات کیجئے کنسلٹیشن لیجئے ناظرین اس ہفتے کے لیے میں آپ کو ارز کرتا ہوں کہ صدقات کیا ہیں اور وظائف کیا ہیں صدقات کے لیے تو آپ سے ہمیشہ ایک ہی بات میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس کی کہ صدقات جو ہیں وہ اناچ ریلیٹر جو اشیاء ہیں ان کے دیں اور جو مستحقین ہے آپ کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں ہمارے رشتدار ہو سکتے ہیں جو بھی مستحق آپ کو لگے آپ اس کو ضرور دیجئے اور اس کے علاوہ جو حشرات الارض ہیں جن کو ہم کیڑے مکوڑے کہتے ہیں حشرات الارض ہیں چرند پرند ہیں ان کو بھی رزق سے جڑے ہوئے جو اجناس ان کا صدقہ دیں کیونکہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت اگر کوئی مین مسئلہ ہے یا دنیا میں کیا زندگی میں مین مسئلہ جو ہوتا ہے وہ رزق سے ریلیٹڈ معاملات کئی ہوتا ہے تو آپ کوشش یہ کریں کہ رزق سے ریلیٹڈ جو اشیاء ہیں وہ دیں اور پڑھنے کے لیے میں آپ کو ارز کر دیتا ہوں کہ جو جو بھی آپ کا مذہب ہے جو بھی دین ہے جو بھی مسلک ہے آپ اپنے اپنے دین کے حساب سے اپنی اپنی عبادات سے ریاضات سے جڑے رہیں اور جو دین اسلام کے ساتھ ہم لوگ منسلک ہیں مسلمان ان کے لیے میں ارز کر دیتا ہوں سب سے پہلے برج حمل کی بات کر لیتے ہیں ایریز کے لیے بلکہ اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جو ذکر اذکار ہے وہ تو کریں مگر درود شریف اور استغفار جو ہے وہ کسرت سے کیا کریں برج میزان والے برج میزان والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ سورہ قحف کی پہلی دس آیات جو ہیں وہ اپنے ورد میں رکھیں ہر فرض نماز کے بعد ناظرین اس ہفتے کا اگلا برج جو ہے وہ ہے برج میزان میزان جو ہے اردو عربی اور فارسی کا لفظ ہے اور انگلیش میں ہم برج میزان کو کہتے ہیں لبرا جو خواتین و حضرات چوبیس ستمبر سے تئیس اکتوبر کی تاریخوں میں پیدا ہوئے ہیں ان کا برج جو ہے وہ برج میزان ہے یا وہ خواتین و حضرات جن کو اپنی ایکزیکٹ تاریخیں پیدایش ایڈو برت یاد نہیں ہے مگر ان کے ناموں کے پہلے حروف جو ہیں وہ رے ہے تے ہے اور توے ہے یہ لوگ جو ہیں ان کا تعلق برج میزان کے ساتھ ہے جس کا حاکم سیارہ زہرہ ہے وینس اور اس سے منصوب دن جو ہے وہ جمعت المبارک کا دن ہے دن اللہ نے سارے بہترین بنائے ہیں اس کے علاوہ چھے جو ہے وہ آپ کا لکی نمبر ہو سکتا ہے اور اگر اللہ رب العزت کا حکم ہے تو پیلٹ گرین کلر یا ہلکا نیلا رنگ جو ہے وہ آپ کے لئے فیوریبل کلرز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ پتھر جو آپ کی تقدیر کو تبدیل کرنے میں ملکل قادر نہیں ہے یہ کام ہمارے پیارے رب کا ہے جس نے تقدیر بنائی ہے وہی تقدیر کو تبدیل کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو وہ پتھر جو ہیں وہ اوپل ہے سفید پکھراج ہے اس کے علاوہ رو بھی ہے اگر آپ کی کوئی باڈی انرجیز ان بیلنس ہیں آپ کو کوئی اگر وہ سجیسٹ کرتا ہے تو یہ آپ کو بطور دوا اللہ کے حکم سے کام دے سکتے ہیں اس ہفتے کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں اس ہفتے میں آپ کی جو روحانیت کے معاملات ہیں وہ ہائلائٹ کریں گے پورے ہفتے میں یعنی روحانیت جو ہے وہ آپ کی بہت اچھے لیول کے اوپر جو ہے وہ جا سکتی ہے اور آپ کی بات سنیں آپ دل اپنا حلقہ کر سکتے ہیں اپنی کچھ چیز جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اور یہ ہے کہ پیسے کا جو استعمال ہے وہ روحانی کے ساتھ ہوتا وہ نظر آتا ہے اسی حساب سے انکم بھی اللہ کے حکم سے بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے صرف ایک کام ہے کہ اگر اس ہفتے میں دوسروں کی طرف سے آپ کو کوئی کولڈ شولڈر ملتا ہے سرد موری کا مظاہرہ ہوتا تو پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے اور جو ہاؤس وائفز ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنی فیملی فیملی کے ساتھ اپنے ملک میں یا ملک سے باہر شاپنگ کے لیے جو لوگ افورڈ کرتے ہیں وہ جا سکتے ہیں خمتین جا سکتی ہیں اور اس ہفتے میں اگر لبرا والے مل یا فیمل جہداد اور زمین کی خریدوں کو روک کرتے ہیں اس کے اندر بھی فائدہ آتا ہو نظر آ سکتا ہے باقی گھر کے اوپر کوئی خوشی سے ریلیٹڈ تقریب جو ہے وہ آپ منعقد کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اور یہ ہے کہ کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ حاضر دماغی کو انٹیکٹ رکھنا ہے اور اپنے سے ریلیٹڈ جو گھٹنوں سے ریلیٹڈ معاملات ہیں ٹخنوں سے ریلیٹڈ ہیں جوائنٹ سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کو آپ نے روڑ نہیں کرنا ریگ آن نہیں کرنا اگر کوئی چیٹمنٹ ریکوائیڈ ہے تو وہ فوری طور پر ضرور لیں لیں